جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراں ہی زمین پر اترنا پڑا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرشِ الہی کے نیچے مقامِ صدرت المنتحہ پر تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی سرت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچے میں ان کے پاس پہنچ گیا دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردنِ اطحر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں زبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کوئے میں گرایا مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کوئے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کوئے کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کوئے کے ایک پتھر پر بٹھا دوں چوتھی مرتبہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی ہو گئے گی نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی سرط کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو قول واقعہ کوئی سچی کہانی یا کوئی اچھی تحریر وقیرہ اچھی لگے تو متعلیہ کے بعد مزید تھوڑی سی زہمت فرمایا کریں اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے